روشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائن نیوز میں ہوں کپل آپ کے ساتھ فیلالم بات کر رہے ہیں راجستان کی جہاں پر کیندری منتری گجیندر سنگھ شکھاوت اور اشو گہلوت کے بیچ زبانی جنگ لگاتار جاری ہے بیٹے دنوں جو ہے وہ اگر بات کریں ہم سی ایم گہلوت کی تو انہوں نے گجیندر سنگھ شکھاوت کو آرے آتوں لیتے ہو نشانہ سالا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ گجیندر سنگھ شکھاوت جو ہے راجستان سے جڑی ہوئی جتنی پریوجنا ہے ان کو نہ ہی منظوری دینے کا کام کر رہے ہیں اور اگر موڈی سرکار کی بات کری جائے تو وہ کہیں نہ کہیں جو ERCP پریوجنا ہے اس کو کیندریہ یوجناوں میں شامل نہیں کر رہی ہے وہی گجیندر سنگھ شکھاوت نے اس کا پلٹوار کرتے ہوئے کہا ہے کہ گہلوت سرکار صرف باتیں کر رہی ہے کام نہیں کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ویقتگت روپ سے روچی لیتے ہوئے اس طرح کی تمام پریوجناوں کو پورا کرانے کے لیے 27 کھروڑ سے زیادہ کا بجٹ جو ہے وہ پارت کر آیا لیکن کہیں نہ کہیں گہلوت سرکار اگر کاغذی کاروائی پوری نہیں کرے گی تو کیندر سرکار جو ہے اس طرح کی تمام پریوجناوں کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ نہیں کر پائے گی تو اس طرح کی تمام چیزیں جو سامنے ہیں اس کو لے کر ایک خاص ریپورٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ذرا دیکھئے کہ اندری منطری کی جہاں تک بات ہے تو انہوں نے کہا کہ گہلوت سرکار پانی پر کیول راج نیتی کر رہی ہے جل جیون مشن میں میں نے ویقتگت روچی لے کر راجستان کے لیے 27 کروڑ نہیں بلکہ 27 ہزار کروڑ روپے کا بجٹ جو ہے وہ سوئی کرت کر آیا جو کئی راجیوں سے کئی گناہ زیادہ تھا لیکن اس سرکار نے ماتر 5 ہزار کروڑ روپے خرچ کیے اور 10 پرتیشت بجٹ جو ہے وہ اس اماؤنٹ کا خرچ کیا گھرگر پانی پہنچانے کے معاملے ہو راجستان پورے دیش میں نیچے سے دوسرے نمبر پر آتا ہے گہلوت سرکار پانی پر اس لیے کام نہیں کرنا چاہتی اسے ڈر ہے کس کا شرے بھی کہیں مہدی جی کو نہ مل جائے تو اس طرح کے جو ہے وہ آروپ کے اندری منطری گجیندر سنگھ شکھاوت لگاتے ہوئے نظر آئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جب وہ پہنچے تھے راجستان دونوں نے کہا کہ ندیوں کو جوڑنے کا پور پردھان منطری اٹل بیاری واجبہی کا سپنا تھا نریندر موڈی کی جو سرکار اسے آگے بڑھانے کا لگاتار کام کر رہی ہے تیرہ جلو کو ندی اسے جوڑنے کے لیے میں نے ریور لنک پریوجنا کی پانچ ٹاپ رات مکتا میں شامل کروایا اس پریوجنا کو وہیں ERCP جہاں تک بات ہے تو یہ راشتی پریوجنا گھوشت کرنے سے زیادہ سستی ہے اس میں 90% پیسہ کینڈر سرکار جو ہے وہ خرچ کرتی ہے جبکہ پہلے والی پریوجنا میں 60 اور 40 کا ریشو ہوا کرتا تھا اس کے باوجود گیلوت سرکار ERCP کو راجنیتی کی فوٹبال بنا کر یوز کر رہی ہے کینڈری منطری نے کہا کہ ERCP پریوجنا جو ہے وہ وشندرہ سرکار کے سمیں پیش کی گئی تھی لیکن گیلوت سرکار نے اس میں آگے کی کوئی کاروائی نہیں کی سرکار نے ERCP کے لیے ڈی پی آر میں کوئی کمی نہیں چھوڑی اسے پورا نہیں کیا یعنی کہ وہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر جو گیلوت سرکار ہے وہ کاغذی کاروائی اور تمام طرح کی کاروائی جو ضروری ہوتی ہے کسی بھی کینڈری پریوجنا کو پورا کرنے کے لیے اگر وہ کرے گی تو اس میں جو ہے وہ کینڈر سرکار ان کی پوری مدد کرے گی اب یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ راجستان میں چناؤ آنے والے ہیں تو کیا واقعی میں گیلوت سرکار پوری طرح سے کوشش کر تو رہی ہے لیکن کینڈر کا سپورٹ نہیں ملا یا واقعی میں کینڈر سپورٹ کر رہی ہے لیکن گجینڈر سنگھ شکھاوت کی بات میں کئی نہ کئی دم ہے کہ موڈی سرکار اس کا کریڈٹ نہ لے جائے یہ بات کا ڈر گیلوت سرکار کو ستا رہا ہے کیونکہ چناؤ آنے والے ہیں تو اس پر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا فیلال دیکھتے رہی ہے نیکس نائی نیوز اس کار پیش کشمیت نائی نمسکار